ایک فٹنس ٹرینر مسلسل دس دن پب جی کھیلنے کے نتیجے میں ہسپتال جا پہنچا موبائل پر پب جی کھیلے میں مہو ایک نوجوان نے غلطی سے پانی کی بجائے تیزاب پی لیا ٹرین کی پٹڑی پر بیٹھ کر پب جی کھیلنے والے دو نوجوان جان کی بازی ہار گئے پب جی کھیلنے سے منع کرنے پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا گزرے دو سالوں میں اس جیسے ہزاروں واقعات پیش آ چکی ہیں اور یہ سلسلہ تا حال جاری ہے لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ آخر پب جی کیا ہے یہ اتنی ایڈکٹنگ کیوں ہے اور وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کر آپ اس سے بچ سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں ندیم آفتا دوستو آج سے تقریباً ایک مہینہ قبل یعنی انیس مارچ دوہزار بیس کو پب جی کے موبائل ورین کو دو سال مکمل ہوئے اس دوران پب جی نے شہرت کے گزشتہ تمام ریکارڈز توڑ دیئے یہی وجہ ہے کہ گزرے دو سالوں میں نوجوانوں کے لیے یہ ایک نشہ بن چکی ہے یہی وجہ ہے کہ آج اس لاکڈاؤن کے زمانے میں بھی فارغ وقت کو گزارنے کے لیے نوجوانوں کی پہلی ترجی پب جی ہی ہے اور اسی مناسبت سے اس میں کئی نئے فیچرز بھی متعارف کروائے گئے ہیں لیکن اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر پب جی ہے گیا پلئئر انلونز بیٹل گراؤنڈ یعنی پب جی آج سے دو سال پہلے ریلیز ہونے والی ایک ویڈیو گیم ہے لیکن شاید آج کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک متبادل زندگی بن چکی ہے دو ہزار میں ریلیز ہونے والی ایک جاپانی فلم بیٹل روائل سے متاثر ہو کر بنائی گئی یہ ویڈیو گیم ابتدائی طور پر صرف ونڈوز کے لیے بیس دسمبر دو ہزار سترہ کو لانچ کی گئی اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد اسے جلد ہی انیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو موبائل ورجن میں بھی لانچ کر دیا گیا جس نے شہرت کے گزشتہ تمام ریکارڈز توڑ دیئے اور صرف پہلے ہفتے میں ہی اسے اٹھائیس لاکھ مرتبہ ڈاؤنلوڈ کیا گیا اور اپنی دوسری سالگیرہ پر یہ تعداد چھے سو ملین سے بھی کروس کر چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ایکٹیو منتلی یوزرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ مہینے یعنی مارچ میں بھی یہ تعداد ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی یہی وجہ ہے کہ یہ کمائی کے لحاظ سے دنیا بھر کی ویڈیو گیمز میں سرے فہرست ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ایک محض ویڈیو گیم ہونے کے باوجود اتنی ایڈکٹنگ کیوں ہے اور کیوں نوجوانوں کے لیے یہ ایک نشہ سے کم نہیں ویسے تو اس ویڈیو گیم میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اسے ایڈکٹنگ بناتی ہیں لیکن ہم صرف ان پانچ منیادیت چیزوں کا جائزہ لیں گے جو اسے باقی ویڈیو گیمز سے منفرد اور ایک نمائع مقام دیتے ہیں اس سلسلے میں اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس کا سوشل ہونا ہے یعنی یہ بنیادی طور پر ایک سوشل گیم ہے اس سے مراج یہ ہے کہ آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بھی کھیل سکتے ہیں اب چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فارے وقت میں دوستوں سے ملنا جلنا دوستوں سے باتچیت کرنا پسند کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس گیم کو این اسی انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے جو اسے ایک سوشل گیم بنا دیتا ہے اس میں خاص قسم کا ماحول مہیا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ چیٹنگ کا آپشن بھی اس میں موجود ہوتا ہے جو اسے ایک سوشل ایپ سے بھی زیادہ دلچسپ اور مزیدار بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس کی یہی سوشل حیثیت ہے کہ آپ اسے دوستوں کے ساتھ مل کر بھی کھیل سکتے ہیں اور زندگی کا ایک حقیقی انداز میں لطف اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ اس کی شہرت کی واحد وجہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر جائزہ لیں تو اس میں ایک مشن کا جو کونسپٹ موجود ہوتا ہے وہ بھی این انسانی فطرت کے نزدیک ہوتا ہے عام طور پر ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے زندگی میں کوئی نہ کوئی مشن ہو جس کو وہ حاصل کرنے کی کوششیں کرے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا جو ایم ہے وہ اس کو حاصل کرے اب چونکہ عام طور پر وہ لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں جن کو عمل زندگی میں کوئی ایم بدقسمتی کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا تو وہ اس کو ایک متبادل کے طور پر ایک فینٹسی کی لائف میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے شاید پب جی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کیونکہ کسی بھی حدف کو حاصل کرنا انسان کے فطرت کے بلکل این نزدیک ہے اس کے علاوہ اگر جائزہ لے تو ایک اور فیچر جو اس کو شاید باقی وڈیو گیم سے نمائی بنا دیتا ہے وہ ہے ایک ہیرو کا تصور اب امیجن کیجئے معاشرے میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی سوشل سٹیٹس ہو ہمارے کام اس طرح کی ہو کہ ہم ایک ہیرو کے طور پر پولٹرے کیا جائے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو عملی زندگی میں ایسے کام نہیں کر پاتے وہ ایک فینٹسی کی لائف میں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہیرو بننے کا موقع دیا جاتا ہے ان کے سامنے کچھ آداف رکھے جاتے ہیں جن کو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ جو اس کا ایک ہیرو بننے کا تصور ہے یہ بھی انسان کے فطرت کے اور خاص طور پر جب آپ انتہا ینگ ایج میں ہوں نوجوان ہوں تو آپ میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ خود کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں اگر عملی زندگی میں وہ آپ سے نہ ہو پائے تو پھر آپ متبادل کو ڈھونڈتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پب جی اس حوالے سے ایک بہترین پلیٹ فارم بن چکا ہے اس کے علاوہ اگر جائزہ لیں تو ہیرو بننے کے ساتھ ساتھ اس میں اچیومنٹس اور انعامات کا تصور بھی موجود ہے جس طرح پہلے بات کی کہ اس میں ایک مشن آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور آپ کو ایک ہیرو کا کردار دیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بقیادہ رینک کیا جاتا ہے آپ کے بقیادہ رینکنگ ہوتی ہے آپ کو بقیادہ انعامات ملتے ہیں اور یہ جو ایک انعامات دینے کا تصور ہے جو چیزوں کی اچیومنٹس ہے یہ بنیادی طور پر انسان کی وہ سائکی ہے جس کے پیچھے انسان کچھ بھی کرتا ہے یہ ایک قسم کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس فینٹسی کے لائف میں پب جی کے اندر بھی آپ کو اچیومنٹس اور انعامات دیے جاتے ہیں جس سے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مشنز کو آسل کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو جو آلڑی یہ گیم کھیل رہے ہیں اس میں آپ خود کو ایک نمائی مقام پر لانا چاہتے ہیں خود کو ایک ہیرو کے تصور کے طور پر منوانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے اس میں جو انعامات اور اچیومنٹس کا کونسپٹ ہے یہ سے باقی ویڈیو گیم سے منفرد بنا دیتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا پانچمہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ گیم سب سے زیادہ مقبول ہو رہی ہے وہ ہے بنیادی انویسٹمنٹ کا انتہائی کم ہونا عام طور پر جب بھی ہمارے پاس کوئی فارغ وقت ہوتا ہے تو ہمیں ریسٹ چاہیے ہمیں تفریج چاہیے جس کے لئے عام طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے لیکن یہاں کے آتا ہے بہت کم منیادی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسے محول میں جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ ایک ہیرو بن سکتے ہیں وہاں پہ ایک میشن کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کوئی نامات بھی ملیں گے اور اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں آج کل چونکہ نیٹ پیکچز بھی انتہائے سستے ہیں لہٰذا اس کو بہ آسانے انسٹال کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی بنیادی سرمایہ کاری انتہائی کم ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے اور خاص طور پر جب آپ سکول ایج میں ہوتے ہیں یونیورسٹی ایج میں ہوتے ہیں کوروج ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کا جیب خرچ ہوتا ہے اس میں سے بھی بہ آسانی طور پر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ بنائی طور پر اس کی پانچ وجوہات ہیں جو اس سے باقی ویڈیو گیم سے منفد ویڈیو گیم بنا دیتے ہیں اور یہ حقیقی طور پر آپ کو ایک حقیقی زندگی کا ایک متبادل زندگی کا آپشن جو ہے وہ فرام کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آج کے نوجوانوں میں بے حد مقبول ہو رہی ہے اب ایک اوبیس سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ گیم جو ہے یہ باقی گیم سے مختلف ہے لیکن اگر آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کو ایکسیس سے کھیل رہے ہیں یعنی بہت زیادہ کھیل رہے ہیں اور جس طرح سٹارٹ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ اتنی زیادہ ایڈکٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس سے بچ کس طرح سے سکتے ہیں تو وہ چیزیں جو پہلے اوپر بیان کی گئی ہیں ان کو اگر آپ ریورس کر دیں تو آپ اس سے بہ آسانی بچ سکتے ہیں فار اگزیمپل اب چونکہ یہ سوشل گیم ہے اور اوویسلی وہ جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی اس گیم کو کھیلتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جب اس قسم کا ماحول ہو کہ آپ کے دوست اس قسم کے ہوں جو کہ پب جی کھیلنے کو ترجیح دے رہی ہوں تو آپ کے پاس اوپشن نہیں بچتا کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور کریں لہٰذا آپ کو اپنی جو دوست ہیں ان کو پریفر کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اپنے دوستوں کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی یعنی وہ جو ایک سوشل سیٹ اپ آپ کا بنا ہوا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی جب وہ سوشل سیٹ اپ آپ کا چینج ہوگا اور آپ ان لوگوں سے ملیں گے جو کہ پب جی میں انٹرسٹ نہیں رکھتے بلکہ ان کے پاس آرام کرنے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے دیگر آپشن موجود ہیں تو ان لوگوں سے جب آپ کا میل ملاقات ہوگا تو آپ اس سے بہ آسانی بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح پہلے بات کی کہ اس گیم میں آپ کو ایک مشن کا تصور دیا جاتا ہے اس میں آپ کو ایک ہیرو کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو آپ کو عملی زندگی میں کوئی ڈیریکشن کوئی حدف سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے لیے جو ایک سب سے بہترین ہوئی ہے وہ ریڈنگ ہے جب بھی آپ کی ریڈنگ ایکسٹینسیو ہوگی تو آپ کو اصل میں لائف کے میننگ سمجھ میں آئیں گے آپ خود کو لائف میں آگے لانے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے ایک واسع طور پر ایم آ جائے گا جس سے آپ کو انتاظہ ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے کہاں تک آپ آ چکے ہیں اور اصل میں آپ زندگی میں کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ریڈنگ کرنا ہوگی اور جب آپ کی ریڈنگ زیادہ ہوگی تو اصل میں آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے آپ کی اپنی ذات کیا ہے اور اس کے علاوہ شاید بہت سارے چیزیں اور آپ کے سنکنگ کو اوپن اپ کرنے کے لیے ریڈنگ جو ہے یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ حقیقی زندگی میں ایک ہیرو کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے جب یہ سارے چیزیں ہو جائیں گے تو معاشرے میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کو اپنا یعنی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھیں گے یعنی خود کو ایک حقیقی ہیرو کے طور پر آپ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اب اس کے علاوہ اگر ہم اس چیز کی بات کریں کیجئے یعنی آپ اپنے سامنے ایک چھوٹا سا ایم رکھئے جب آپ اس ایم کو ایچیو کر لیں تو خود کو کوئی مخصوص سا انعام دیں اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی حدہ فاصل کرتے ہیں تو اردگدکی سوسائیٹی بھی آپ کو کسی نہ کسی انداز میں اپریشیٹ کرتی ہے لہٰذا آپ کو ریالسٹک بننا ہوگا آپ کو حقیقی جو زندگی ہے اس کے میننگز جو ہیں وہ سمجھنا ہوں گے اب جو آخر اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جس طرح پہلے بات کی کہ اس میں انیشل انویسمنٹ بہت کم ہے تو یہاں کیا کرنا ہوگا آپ کو جو متبادل چیزیں ہیں اس میں اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کو انکریز کرنا ہوگا ایک طرف اس میں چونکہ انویسمنٹ بہت زیادہ ہوتی نہیں ہے لہٰذا اس میں آپ کو انویسمنٹ کو انکریز کرنا ہوگا اس میں کیا ہو سکتا ہے فور ایزیمپل آپ جب بھی اس کو کھیلیں آپ اس کو کھیلنے کے بعد ان انسٹال کر دیں یعنی اس میں اپنی ایکسس کو مشکل بنایں اس کی بنیادی انویسمنٹ میں جب اضافہ ہوگا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ شاید کوئی نہ کوئی متبادل آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس آسکتا ہے جس میں سپورٹس ہو سکتے ہیں جس میں ریڈنگ ہو سکتی ہے کوئی اچھی ہوبی ہو سکتی ہے کوئی آن لائن کورس ہو سکتا ہے یا شاید وہ چیز جو کبھی آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہوں وہ ہو سکتی ہے تو جب آپ اس خاص قسم کے ماحول سے باہر نکلیں گے تو پھر شاید آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ حقیقی زندگی میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو ان چیزوں پر عمل کر کے ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن جب مشکلات کا سامنا ہوگا تو اس کے بعد شاید آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی تو اگر آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو ان چیزوں پر عمل کر کے آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن نہیں ہوتا اور جب ایک دفعہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ اب یہ چیز میں نے کرنی ہے تو پھر اس کو ایچیف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی انحصار کرتا ہے کہ آپ کی دیٹرمنیشن کیا ہے آپ کے سنکنگ کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اس کے مطابق آپ خود کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہو تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں آج کی اندراج میں اتنا ہی اپنا رشتہ داروں گردو نواح کے لوگوں کا سب کا خیال لکھنے کی کوشش کریں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ